آج سے قریب آٹھ سو سال پہلے بارہ سو اسی اسوی میں مالی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے تاریخ بدل کے رکھ دی میں بات کر رہا ہوں سلطنت مالی کے ایک عظیم بادشاہ مانسا موسیٰ کی یہ وہی مانسا موسیٰ ہے جسے دنیا کا سب سے امیر ترین شخص کہا جاتا ہے اس دنیا کا نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص یہی ہے اتنا زیادہ امیر تھا کہ مارک زکربرگ اور ایلون مسک جیسے آدمی تو اس کے سامنے بھیکاری نظر آتے ہیں اس جس شہر سے گزرتا تھا وہاں اتنا زیادہ سونا بارتا تھا کہ وہاں سونے کی قیمتیں ہی گر جاتی تھی نہ تو اس کا باپ بادشاہ تھا اور نہ اس کے پاس سپیس ایکس اور ٹیسلا جیسی کمپنیات آخر کیا چیز اس کے ہاتھ لگی کہ اس نے تاریخ بدل کے رکھ دی اور اسے تاریخ کا سب سے امیر ترین شخص کہا جانے لگا مالی سلطنت کے بادشاہ ابو بکر دوم پہرہ اوکیہ نوس کے سفر کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی سلطنت کی باغ دوڑ مانسا موسا کے ہاتھوں دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں واپس نہ ہوں میری سلطنت کو تم سمالو لیکن بدکسمتی سے ابو بکر دوم کا بحری بیڑا سمندر میں کہیں کھو جاتا ہے اور وہ کبھی واپس ہی نہیں آئے یوں مانسا موسا کو مالی کے لوگ اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں بھلے ہی موسا کو ایک بڑی سلطنت ملی تھی لیکن ابھی بھی وہ خوش نہیں تھا وہ ابھی اتنا زیادہ امیر نہیں تھا جتنا وہ ہونا چاہتا تھا اسی وجہ سے وہ اپنی سلطنت کو مزید بڑھاتا ہے اور مزید بڑے چوبیس علاقوں کو فتح کرتا ہے مالی سلطنت میں بے شمار قیمتی دھاتوں اور سونے کے زقائد تھے چنانچہ موسا کان کنی کی سرگرمیوں کو تیز کرتا ہے یوں اس وقت اس کے پاس اتنا زیادہ سونا ہو جاتا ہے کہ جتنا وہ چاہتا تھا موسا اس وقت ایک ایسا شخص ہوتا ہے پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ سونے کا مالک تھا تیرہ سو بارہ اور تیرہ سو سینتیس اسویں کے درمیان میں مانسا موسا نے بریعظم افریقہ کی سب سے امیر ترین اور سب سے بڑی سلطنت بنا دی تھی اس کی سلطنت افریقہ بریعظم کے ایک بڑے حصے پر پھیل چکی تھی اس سلطنت میں برکینیاں، فاسو، موریتانیاں، چارڈ، نائجیریا، ناجر، گینی اور سنی گھال اور مالی تک پھیل گئی تھی وہ جانتا تھا کہ انفراسٹرکچر سلطنت کے لیے کتنا ضروری ہے موسا کے مشہور مہماروں کو پورے شہروں کو ڈیزائن کرنے کے لیے بلا لیتا ہے مزید یہ کہ موسا نے مالی سلطنت کو پوری مسلم دنیا کے لیے معروف علمی مرکز میں تبدیل کر دیا تھا دوستو مانسا موسا کی وجہ شہرت اس کا حج کا سفر سمجھا جاتا ہے تیرہ سو چوبیس عیسری میں اس نے حج کرنے کا ارادہ کیا اور یہ سفر حج اتنا زیادہ شاندار اور شان و شوکت والا تھا ایسا لگتا تھا کہ پورا شہر اکٹھا ہو گیا ہے اس سفر میں ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ تھے ہر شخص قیمتی ریشم اور سونے کا لباس پہنے ہوئے تھا اس کے علاوہ اس کے پاس بارہ ہزار ذاتی غلام تھے اور ہر غلام کے ہاتھ میں سونے کی اینٹ تھی پانچ سو لوگ موسا کے آگے چل رہے تھے اور ہر شخص کے ہاتھ میں سونے کی ایک اینٹ تھی اس کے آگے ایک سو اسی ایسے اونٹ چل رہے تھے جن پر ایک سو تیس کلو سے زیادہ سونا لدہ ہوا تھا جب موسا کا گزر مصر کے شاعر کارا سے ہوا تو اس نے عام لوگوں میں اتنا زیادہ سونا بانٹا کہ مصر میں سونا عام ہو گیا مصر میں کئی سالوں تک سونے کی قیمتیں ہی گر گئی تھی یہ سفر پوری تاریخ کا سب سے مہنگا تئین سفر تھا کیونکہ اس پورے سفر میں مانسا موسا نے ایک سو پچیس ٹن سے زیادہ سونا صرف لوگوں میں بانٹ دیا تھا اور اس سفر کے دوران جو مانسا موسا کی شہرت پیدا ہوئی اس کا اثر کئی دہائیوں تک بلکہ کئی صدیوں تک رہا اس عظیم مسلم بادشاہ کا انتقال تیرہ سو سینتیس عیسوی میں ہوا لیکن پرانی دنیا کے لوگوں نے اسے ناقابل تصور دولت کا نشان بنا دیا اگر بات کرے موسا کی دولت کی تو مجموعی طور پر یہ قریب چار سو بلین ڈالر سے زیادہ تھی آج کے امیر شخص ایلون مسک اور جیازب بیزوس جو کہ دنیا کے امیر ترین شخصوں کی فہرست میں آتے ہیں ایلون مسک دو سو انیس بلین ڈالر اور جیف بیزوس ایک سو اکتر بلین ڈالر کے مالک ہیں اور وہیں بل گیٹ ایک سو اٹھرہ بلین ڈالر کے مالک ہیں یعنی اگر مانسا موسا آج جندہ ہوتا ہے تو ان سب لوگوں سے امیر ہوتا ہے اور دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی کریزی کونٹینٹس آپ تک پہنچتے رہے تو بیل آئیکن پر کلک کر لیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ